بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیکشن ٹو سکس ٹو پی پی سی جس کا لوبی لوب آپ خلاصہ یہ ہے کہ جو کوئی شخص جانتے بوجھتے کہ یہ سٹامپ آرڈی یوز ہو چکا ہے تو وہ بد نیتی سے کہ حکومت کا نقصان کرے یا کسی کو ڈی فراد کرے اس نیت سے دوبارہ یوز کرتا ہے تو وہ جرم ہے جو ابھی ہم ڈسکاس کریں گے میں پہلے اس کی ڈیفنیشن پڑھ دوں گا اس کے علاوہ بریت پہ بات کروں گا لیکچر کے ان پہ اور دو علامہ اقبال کے خوبصورت اشار آپ کے خدمت پیش کروں گا سو آئی ریڈ آؤٹ دی دیفنیشن ایس کنٹیند ان سیکشن ٹو سکس ٹو پی پی سی ہوایور فراڈولینٹلی آر وید انٹینٹو کاز لازتو دی گورنمنٹ پیش کریں گے جب جیب کشیم hosting اس کا کہ خرین کو بیش کریں گی آپ آنے کا بالکٹین shall be punished with description shall be punished with imprisonment of either description for a town which may extend to two years or with fine or with both یعنی جو کوئی شخص fraudulently مکر فریب سے یا گورنمنٹ کو نقصان کرنے کی نیت سے اسٹام پیپر بھی کہتے ہیں اسٹام جو حکومت نے اپنی آمدنی کے لئے جاری کیا ہے کو کسی بھی مقصد کے لئے استعمال کرتا ہے جسے وہ جانتا ہے کہ یہ پہلے استعمال ہو چکا ہے یہ اسٹام پہلے استعمال ہو چکا ہے یہ جانتے ہوئے اس کو اگر وہ دوبارہ یوز کرے تو اس کو دو سال سزائے قید یا جرمانہ یا دونوں کی سزا دی جائے گی پراسیکوشن نے سیکشن ٹو سیسٹی ٹو کے تحت ملزم کے خلاف ملزم کو سزا دلوانے کے لئے یہ ثابت کرنا ہے کہ ملزم نے جانتے پوچھتے یہ اسٹام کیا جانتے ہوئے کہ یہ پہلے استعمال ہو چکا ہے بلکہ یہ بھی ثابت کرنا لازمی ہوگا پراسیکوشن پر کہ اس نے مکر فریب کی نیت سے یا حکومت کو نقصان پہنچانے کی نیت سے استعمال کیا اور یہ نیت ازیوم نہیں کی جا سکتی پروو کرنا ہوتی ہے حالات و واقعات سے اس پہ آپ ایک ججمنٹ نوٹ فرمائیں ایٹین نائنٹی ٹو بریکٹ فائب علاباد ڈبلیو این پیج فائب سکس اب اگر کوئی ملزم پوسٹیج سٹیمپس جو ہوتی ہیں ڈاکھانے کی جو ٹکٹے ہوتی ہیں ان کو دوبارہ یوز کرے تو وہ بھی جرم ارتکاب کرے گا سیکشن ٹو سکسٹی ٹو کے زمرے میں وہ اس کی ڈیفنیشن میں آئے گا تو جرم بنے گا سیکشن ٹو سکس ٹو اس پہ آپ ایک ریفرنس کے طور پر ججمنٹ نوٹ فرمائیں ایٹین نائنٹی ٹو بریکٹ فائب سی پی ایل آر پیج پور تھری اب اس کو کنسائز کرتے ہوئی میں عرض کر دوں کہ کسی بھی ملزم کو جس پہ الزام ہے سیکشن ٹو سکس ٹو کے جرم کے ارتکاب کا تو پراسی کیوشن اس کو سزا دلوانے کے لیے یہ اسٹیبلش کرنا ناغذیر ہے پراسی کیوشن کے لیے کونسی بنیادی باتیں نمبر وان کہ اسٹام حکومت نے اپنی آمدنی جینریٹ کرنے کے لیے جاری کیا اور یہ اسٹام پہلے استعمال ہو چکا تھا اور ملزم یہ جانتا تھا کہ یہ پہلے استعمال ہو چکا ہے اور دوبارہ استعمال جو کیا ملزم نے تو وہ اس نے فرادولینٹلی یا ڈیپ فراد کرنے کے لیے اور حکومت کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ اس کے بنیادی چار پلر ہیں ان کے بغیر اگر ان کو سب کو پروو کرنا ہوگا پراسی کیوشن پھر ہی سزا ہوگی ملزم کو اب ایکوٹل کی بات کروں بریت کی آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کیس ہے کریمینل کیس کی بات کر رہا جس کیس میں ناکافی شادت ہے انسفیشنٹ ایویڈنس ہے اور کیس کے حالات و واقعات ایسے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں سزا کا تو امکان ہی نہیں ہے تو پھر ایسے کیس کو چلائے رکھنا محض عدالت کا ایک سائیڈ پہ قیمتی وقت ضائع کم ہے اور دوسری سائیڈ پہ جو ملزم کا منٹل ٹارچر ہے جو عذیت ہے جو لا ساو مانی ہے بغیرہ بغیرہ اس کو بھی پرولانگ کرنے کے مترادف ہے تو جب اس طرح کے حالات ہوں تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ ملزم کو بری کر دے ایٹ اینی سٹیج سو مچ سو کہ اگر ابھی چارج بھی نہیں فریم ہوا فرد جرم بھی نہیں آئے دوئی تب بھی عدالت اس کو بری کر سکتی ہے اور ایک اور بار اگر عدالت ہے میجسٹیٹ کی تو اس کو درخواست دیتے ہیں سیکشن ٹو فارٹی نائن اے سی آر پی سی کہتا ہے اور اگر اڈیشنل یا سیشن جاج کی عدالت ہے تو وہاں پہ درخواست دیتے ہیں ٹو سیسٹی فائیو کے سی آر پی سی کے تحت بریت کے لئے اس پہ بتاؤ اور ریفرنس آپ پہ اگر جاجمنٹ نوٹ فرمائے پی ایل ڈی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو سپریم کورٹ پیج فائیو سکس ٹو ٹینکیو بیری مچ اور ان دی اینڈ دو خوبصورت اشاہ علامت صاحب کے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نبیچ غریبی میں نام پیدا کر اور دوسرا شعر ہے کہ جو نہ تھا خوب جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر آپ سب دوستوں کو میری طرف سے نیا سال بہت مبارک ہو آج فرسٹ جینوری ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پاکستان میں روح لابلا لائے اور عوام کی زندگیاں آسان بنائے اور اس سے بھی زیادہ دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کے اندر غیرت جہاد پوری پیدا کرے اور وہ اس قابل ہو جائیں تو وہ یہ دیکھیں کہ ان کی عورتیں ان کے بچے ان پر ظلم ہو رہا ہے یا مسلمانوں پر دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے تو پھر ان میں غیرت جہاد پیدا ہو میری اللہ سے دعا ہے اس وقت بہت برے حالات ہیں آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اللہ کے حضور میں تو گناہگار بندہ ہوں دعا کریں کہ مسلمانوں پہ بالخصوص رحم فرمائیں آپ کا بہت شکریہ لہ him جو بہت اچھ موسیقی